اعوذ باللہ من شیطان وردین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس48 نیوز ایچ ڈی آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں میاں فیصل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں لاہور کے علاقہ شدرہ کی تو وہاں پر ایک شخص محمد سلیم اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن شریف نہ تو پڑے ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ حفظ قرآن ہیں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ ٹیلنٹڈ افراد کو تحفظ فرام کریں اور ان کے ٹیلنٹ کی پذیرائی کی جائے محمد سلیم سیکیورٹی گارڈ میں کام کرتے ہیں اور فارغ و قات میں قرآن شریف لکھتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ ملک عمر دراز سنی کا جی عمر دراز آگاہ کیجئے گا جی فیصل بلکل یہ ٹیلنٹ کسی کی نتاج نہیں ہے ٹیلنٹڈ پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہے اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کسی کے گھر میں کی جانتے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹڈ بندہ آپ کو ملے گا اور آج میں نے ایک بہت ہی خوبصورت انسان دیکھا ہے جو قرآن شریف کا آگل بھی نہیں ہے اور نہ ہی قرآن شریف اس نے پڑھا ہوا ہے لیکن اس کی تعلیم ایف اے ہے اور بہت ہی خوبصورت قرآن شریف لکھتے ہیں اور آئیے آج ان سے آپ کی ملکات کرواتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ان سے ملکر خوشی ہوگی جی ناظرین کے لئے آج ان سے ملکات کرتے ہیں جی بتائیے گا کہ آپ کو یہ شعب کم سے ہے اور کم سے آپ نے لکھنا شروع کیا ہے یہ تقریباً دو دار پندرہ کی بات ہے تو میں نے لکھنا چاہتے ہیں تو میرے لئے بڑی فکر کی بات ہے کہ میں نے خود قرآن پاک اللہ تعالیٰ محافظ اللہ نہیں پڑا لیکن میں ات قومی کو پورا کرنے کے لئے قرآن پاک میں نے لکھا اردو میں بھی تاقیت کو میں یاد کر چکوں لیکن یہ یاد تو نہ ہو چکا لیکن عربی میں بھی مجھے لکھنے کا اچھاڑا ہوا یہاں سانگ پیدا ہوا پھر میں نے پچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس میں قرآن شریف نے جو ہے کون کون سے آپ نے چیز ہے آپ نے یہ بتائیے گا یہ حلمت اللہ قرآن پاک لکھت پر لکھا لکھا ہے اللہ رحمان الرحم نحن سے چھوڑ کرتے چھوڑے نا تک ایک قسم کے کوپی ہے قرآن پاک اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ معافظ اللہ علیہ وقت میں نے نا ہی میں لکھنا چاہتا ہوں بہت ایک چونک ہے مجھے یہ لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کی یہ تقریبا قرآن پاک میں نے اچھو دو دنوں میں لکھا ہے ماشاءاللہ آپ کا یہ چونک لیکھ کر اللہ پاک آپ سے راضی ہو اور میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ ایک قرآن شریف آپ نے لکھا ہے تو آپ کو اس میں کتنا عرصہ لگا ہے کتنا عرصہ میں آپ نے یہ محمد میں نے یہ تقریبا چھے ماہ پائی تین یعنی کہ دونسو دو تینوں میں یہ قرآن پاک لکھا ہے ہر بھی میں ماشاءاللہ تو وہ آیا اردو میں تھوڑا قرآن لگا تھا تو وہ بھی تقریبا ہوں کہ تین چار ماہ مجھے لگے دے اس کو ہم کمل کرتے اللہ تعالیٰ نے اچھا جی فیصل آپ کو بتاتا چاہوں کیونکہ ان صاحب کا نام سلیم ہے یہ شادرہ میں مقیم ہے اور ماشاءاللہ ان کا جو ٹیلنٹ دیکھ کر بندہ جو آیا ایک بار بہت ہی محلوس ہوتا ہے کیونکہ میں تو آج بڑا دل میرا خوش ہوا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن شریف کا جس طرح ترجمہ لکھا ہے جس طرح قرآن شریف اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ قرآن شریف کو دیکھ کر لکھا ہے جس میں کوئی نئی چیز میں نے نہیں ایڈ کی ہے جو قرآن شریف حرف واہ حرف لکھا ہوا تھا اسی کے مطابق میں نے اس کو ڈالا ہے اور یہ میں نے اپنا ہنر جو ہے ماشاءاللہ دکھایا ہے اور اللہ پاک ان کو اور تحفیق دے اور یہ لکھتے رہیں اور عوام کی خدمت بھی کرتے رہیں اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں آسان کرے جی فیصل